دنیا بھر میں مکیم پاکستانیوں کے درمیان کاروبار کے فروغ کیلئے پاکستان گلوبل بزنس کانسل قائم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے پاک جپان بزنس کانسل کے صدر رانا عابیت حسین پاکستان گلوبل بزنس کانسل کے چیئرمن جبکہ سعودی عرب میں مکیم معروف کاروبار شخصیت اکمل پرویز تنظیم کے صدر ہوں گی اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے رانا عابیت حسین نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت ایک کروڑ سے زائد پاکستانی مکیم ہے جس میں بڑی تعداد میں کاروباری شخصیات بھی موجود ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا پلیٹ فارم قائم کیا جائے جس میں پاکستانی کاروباری شخصیات آپس میں بھی تجارت کر سکیں جبکہ پاکستان کی ترقی کے لیے بھی کام کر سکیں اس حوالے سے سعودی عرب میں مکیم معروف پاکستانی کاروباری اور سماج شخصیت اکمل پرویز نے کہا ہے کہ وہ رانا عابیت حسین کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک اچھے منصوبے کا آگاز کیا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انفرادی ترقی کے بعد ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ وہ اپنے پاکستانیوں کے لیے اور اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکیں جس کے لیے پاکستان گلوبر برزنس کانسل ایک اہم ادارہ قائم ہوگا وہ اس ادارے کے لیے کافی منصوبے رکھتے ہیں جس میں اوورسیس پاکستانیوں کی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تھنک ٹینک کی قیام کا بھی منصوبہ رکھتے ہیں جبکہ وہ انقریب جاپان کا دورہ پر کیرانا عابیت حسین سے مشابق کریں گے اور کئی منصوبے شروع کریں گے جس میں پہلے مرحلے میں چاپان اور سعودی عرب کے درمیان کچھ تجارتی منصوبوں کا آگاز کریں گے جبکہ وہ اوورسیس پاکستانیوں کی جانب سے پاکستان میں بڑے منصوبے میں مشتر کا سرمایہ کاری کا منصوبہ بھی رکھتے ہیں جس پر بھی وہ جلت کام شروع کریں گے اکمل پرویس نے کہا ہے کہ وہ سیاست سے بالاتر ہو کر پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور یہی ریانا عابد حسین کا بھی مشن ہے لہٰذا ہم پاکستان کلوبل ویسلس کونسل کو آدمی سطح کی کاروباری تنظیم بنائیں گے اور پاکستان سے محبت کرنے والی پاکستانی کاروباری شخصیات کو اس تنظیم میں شامل کر کے پاکستانی اور پاکستان کی جاہو بحبود کے لیے کام کریں گے